فلاسفی اسلام میں نا میں آپ کو ایک exemple لے کے بتاتا ہوں انٹینسٹی کیا ہے امام ابو مریفہ نے کہا کہ جش نے جان کے جان کے تین نمازیں چھوڑ دی وہ اسلام سے فارغ ہو گیا پرپس سے آؤٹ ہو گیا ہو گیا بور سمجن ہے اس بات پرپس سے آؤٹ ہو گیا شاہ تین نمازیں سے پرپس سے آؤٹ شاہ فہی نے کہا پرپس سے تین نمازیں پہ کیوں لگا رہے ہیں ایک نماز بھی جان کے چھوڑی تو پرپس سے آؤٹ ہو گیا جان کے چھوڑی تو آپ خدا خدا کھیل رہے نا پالسی اپنے آت میں لے لی جان کے نماز چھوڑ اب وہ سمجھے فلسفی اسلام کیا ہے امام جعفر صادق نے کیا کہا امام جعفر صادق نے کہا کہ ایک نماز تین نماز کچھ نہیں نہیں وہ سمجھے اس بات کو اگر کسی ایک نماز میں بھی جان کے ایک سجدہ بھی چھوڑ دیا تابعی تو اسلام سے فائد ہے کہ تو آپ بلیس یوز گروپ میں کیونکہ بلیس نے کہا کہ میں ایک سجدہ نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے نے کہا کہ نماز پڑھے آدم اللہ السلام کے سامنے کتنے رکعت نماز پڑھنی سے آدم اللہ السلام کے سامنے فشتوں نے کئی نہیں ایک سجدہ کرنا سنا وہ سمجھے اس بات کو میں نے جان کے نماز کی مثال دیا آپ کو تاکہ آپ کو پر چلے کہ آپ کی مرضی کہیں نہیں چلے گی آپ آپ وہ کونٹریکٹ سائن کر کے آ چکے آپ وہ کونٹریکٹ جس نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے عواللہ کی مرضی جلی that's your identity that you sign the contract now